ناظرین اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے افواج کو اسرائیل پر جوابی حملے کی تیاری کا حکم دے دیا آیت اللہ خامنائی کے حکم کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ ایران آئندہ چند دن میں اراقی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو ممکنہ طور پر پانچ نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے ہوگا ایک رپورٹ کے مطابق یہ حملہ ایراق سے بڑی تعداد میں ڈرونز اور بالیسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے جانے کی توقع بھی کی جا رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تہران کی جانب سے ایراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کے ذریعے حملہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں ایٹمی اور تصویری اہداف کے خلاف ایک اور اسرائیلی حملے سے بچا جائے ادھر ایران کی خارجہ روابط کی سٹراتیجک کاؤنسل کے چیرمین سید کمال خرازی نے دو جو کلفاظ میں اسرائیل کو واضح کر دیا کہ ایران سہونی جاریت کا جواب مناسب وقت پر اور مناسب شکل میں ضرور دے گا کمال خرازی کا یہ کہنا تھا کہ تہران اپنے بالیسٹک میزائلوں کی رینج میں اضافے اور ممکنہ طور پر اپنے جہوری پروگرام پر نظرہ سانی کرے گا کمال خرازی نے امکان ظاہر کیا کہ ایران اپنے بالیسٹک میزائلوں کی رینج کو دو ہزار کلومیٹر کے خودساقتہ حد سے آگے مڑھا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران کے پاس جہوری ہتھیار بنانے کی تقنیقی صلاحیت موجود ہے لیکن اسے فیلحال ایک فتوے کے ذریعے روک دیا گیا ہے جو قائد اعلی آیت اللہ خامنائی نے دو ہزار کے عشرے کے عوائل میں جاری کیا ایک جانب کمال خرازی نے اسرائیل کو وارننگ دی تو دوسرے جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ رگیریا جنرل حسین سلامی بھی صاف الفاظ میں اسرائیل کو پیغام دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ سہونی حکومت اپنی تباہی کا محول خود پر رہم کر رہی ہے سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے سہونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایرانی عوام کو پہچانا ہی نہیں ہے تم نے وعدہ صادق دو کو دیکھا کہ کس طرح سے آسمان کو چیرتے ہوئے ایران کے مزائل تمہارے سر پر پہنچے اور تمہارا آئرین ڈوم کچھ نہ کر سکا رگیریا حسین سلامی نے تلویف کو انتباہ کیا کہ اس بار بھی تم غلطی کر بیٹھے ہو اور اس کا خمیازہ تصور سے بالتر انداز میں بھکت ہوگے انہوں نے کہا کہ ایران پر مسلط کردہ آٹھ سالہ جنگ نے ہمیں سکھا دیا کہ دشمنوں کے ظاہری شکوے اور حیبت سے خواب زدہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی جذبے سے ایران کی مستحکم اور مجاہد قوم کے جذبے اور تصویر کی حقیقی معنوں میں منظر کشی کی ادھر مشرق وستہ میں جاری کشیدگی کے باعث امریکہ نے خطے میں بی فیفٹی ٹو تیارے اور بحری جنگی جہاز تائنات کر دیئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق تائناتی مشرق وستہ میں ملٹری ری ایڈجسمنٹ کا حصہ ہے پہلے سے موجود تیارہ بردار جہاز اور تین جنگی جہاز روہ ماہ کے وستک واپس امریکہ چلے جائیں گے پینٹیگان کے مطابق اسرائیل کے دفاع اور حوضیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے خطے میں بی فیفٹی ٹو تیارے اور بحری جنگی جہاز تائنات کیے گئے تو ایرانی بحریہ کے کمانڈر انچیف بھی میدان میں آگئے ایرانی بحریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ سہند اور زاگر سے ڈسٹرائر جنگی بحری جہاز تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اور جلد ہی سمندر میں اتار دیے جائیں گے ایڈمیرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ یہ ڈسٹرائر جنگی بحری جہاز ایرانی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے کے بعد پہلے بحری مشکوں میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد ان کو بحر ہند میں سیکیورٹی مشن پر بھیجا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یہ جنگی بحری جہاز جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جو جنگی اور انٹیلیجنس آلات سے آ راستہ ہے